اسلام علیکم جی ملکہ سا میں فرائے کر لوں گی جیسے اس میں خشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو میں اس میں پہلے سے میں نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا چکن اس کو شیڈڈ کر کے ڈال لیوں دو تین منٹ اس کو بھی اسی طرح اس میں بونوں گی اس کے بعد میں نے اس میں سپائسز جو ہے نا وہ بہت نارمل لکھے تھے اور ویجیٹیبلز میں میں نے صرف اس میں جو ہے نا وہ شملا میچ لی تھی آپ کی اپنی مزی آپ اس میں کیرٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں انیان کیابچ جو بھی آپ کو ویجیٹیبلز پسند ہوں آپ اس میں ای مچ ڈالی ہے تھوڑی سی ون ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں کٹی ہلال مچ ایڈ کی ہے اور ایک ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں زیرا پورڈر شامل کی ہے لاسٹ پیجی ان تمام چیزوں کو بوننے کے بعد اس میں میں نے دو تین ٹیبلز پون کے قریب میونیز ایڈ کی ہے اور مٹھی بھرکے ہم لوگ اس میں جو ہے وہ ہرا دنیا ڈال دیں گے اور اس کو بس جی ٹھنڈا ہونے کے لیے پلیٹ میں نکال دیں گے ہماری فیلنگ ریڈی ہے اب رول میں کرنے کے لیے باق اچھا روز یہی ٹینچن ہوتی ہے کچھ نیا کر لیں کچھ نیا کر لیں تو بس یہی چیزیں گھوم پھر کے آ جاتی ہیں کبھی علو والے سمو سے آ جائیں گے پھر اگلے دن رول آ جائیں گے پھر فرائز پوڑے اسی طرح چل رہا ہے خیال جی یہاں پہ میری فیلنگ ریڈی ہو چکی تھی اب میں اس کو پلیٹ میں نکال رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی اچھا یہ بہت جلدی ریڈی ہو گی تھی بس آپ نے اگر چکن ب بوائل کر کے رکھا ہوا ہے نا تو پھر کام بہت آسان ہے تقریباً پندرہ منٹ میں یہ فیلنگ ریڈی ہو جاتی ہے یہاں پہ جی میں بنانے لگی تھی چنہ چارٹ آج میں بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل سے بناوں گی اس میں میں فروٹس بھی ایڈ کروں گی ان سے یہ ہوتا ہے کہ چارٹ بہت چٹ پٹی سی کھٹی میٹھی سی ہو جاتی اور کھانے میں بڑا مزا آتا ہے یہاں پہ میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے پوٹیٹو وہ اس میں اب کٹ کر رہی ہوں چھوٹے سائز اور جی آپ لوگ سنائیں عبادات کیسے گزر رہی ہیں آپ کی نمازیں روزیں اس کے علاوہ قرآن پاک اچھا میں نے ایک اور کام سٹارٹ کیا ہے کبھی کبھی ذہن سے نکل بھی جاتا ہے لیکن جیسے ہی مجھے یاد آتا ہے نا تو میں جیسے اب یہ کام کر رہی ہوں تو میں ساتھ ساتھ جیسے اب پہلے عشرے کی دعا ہے یاہیو یاک یوں بھی رحمتی کا استاغیز تو یہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں کبھی یہ والا درود پاک صلی اللہ محمدین یہ پڑھتے رہیں میں ایسے کام کرتے ہو پہ پڑھتی رہتی ہوں تاکہ پھر ٹائم تو یہ یہ نا جو ہمارا گزر ہے یہ بھی تو ٹائم ہے تو اس کو میں اس طرح سے اویل کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کے اس میں میں نے بوائل پٹیٹو اس میں لیے ہیں چار پانچ اس کے علاوہ میں نے اس میں دو سیب ایڈ کیے چار کلے میں نے اس میں ایڈ کیے اس کے علاوہ اس میں چنے جائیں گے مٹھی بر اور اس کو میں نے جو ہے نا تھوڑا سا ہلکا سا میں نے اس میں یوگرٹ ایڈ کیا تھا اس کے علاوہ اس میں میں نے جو ہے سپائسز میں نمک شامل کیا تھا اس کے علاوہ ہلکی سی کالی میچ پینچ کے قریب کالی میچ اور باقی اس کو میں نے املی کی جو چٹنی ہوتی ہے وہ دو میڈیم سائز کے میں نے اس میں ٹومیٹو بھی ایڈ کیے تھے اور ایک میڈیم سائز کا میں نے اس میں انین ایڈ کیا تھا ہمارے گھر میں انین کم پسند کیا جاتا ہے تو میں کم ایڈ کرتی ہوں اگر آپ کے گھر میں زیادہ پسند کرتے ہیں تو چوب کر کے آپ دو بھی ڈال سکتے ہیں اپنی پلیٹ میں ڈالنی وہ ڈالے اور بہت ہی مزے کے بنے تھے ساری ختم ہوگی تھی ایک ہی دن میں اکثر ایسا ہوتا ہے نا اگر چیز پسند آ جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے اگر نہ آئے تو وہ ویسے فریج میں پڑی رہتی ہے دو تین دن پیچاری رول جاتی ہے تو اس میں فروٹس اور کیچپ وغیرہ ایڈ کرنے سے پھر بہت چٹ پٹا سا کھٹا میٹھا سا ذائقہ آتا ہے اس میں ویسے میں نورمل روٹین میں جب شکرگندی آتی ہے نا تم میں بناتی ہوتی ہوں میں اس میں شکرگندی آلو اور چنے بغیرہ ڈال کے بناتی ہوں اور اس شکرگندی کو ریپلیس میں نے اب کیا ہے کیلے اور سیب کے ساتھ تو اس طرح کا ذائقہ اس کا آل موسٹ بن گیا تھا اب جی بس میں نے اس کو نکال لی اب نیکسٹ ہم چاہتے ہیں اپنے دوسرے کام کی طرف یہاں پہ جو ہم نے فیلنگ ریڈی کی تھی رول کے لیے وہ میں نے بول میں ڈالیا اور ایک پوٹیٹو اس میں میں نے اچھے طریقے سے میش کر کے ڈا دیا پھر وہ ساری چیزیں اچھے سے بیلنس ہو جاتی ہیں اب جی رول یہاں پہ میں نے چھوٹے چھوٹے لیے فیلنگ آپ لوگ بھی کم رکھیں کیونکہ افتاری کے ٹائم سارا پیٹ پانی پی کے فل ہو جاتا ہے تو اس طرح اگر بری بری فیلنگ ہوگی تو پھر کھانے کا مزہ نہیں آئے گا دل نہیں کرتا کھانے کو تو یہاں پہ میں نے تقریباً آپ کہہ لیں ایک ٹیبل سپون کے قریب ہر رول میں میں نے فیلنگ ایڈ کیا یہ ہمارے رول ریڈی ہیں یہاں پہ جو میں نے فرائی کرنی ہے وہ میں الگ کرلوں گی اور باقی جو ہے اس طرح سے زیپ لوگ بیک میں ڈال کے فریز کرلوں گی اچھا مجھے پرسنلی یہ فیل ہوتا ہے جو چیز زیادہ دن فریز ہوتی ہے نا اس کا ذائقہ بھی پھر چلا جاتا ہے ٹائم تو سیو ہو جاتا ہے لیکن میں کہتی ہوں پھر آپ ٹائم اگر سیو کرنا ہے تو پھر آپ اسی طرح چیز بنالیں تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی میں دیلی چینج کر کے تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی میں یہاں پہ جی میں نے اثر کی نماز پڑی اس کے بعد آ رہی ہوں میں کچن میں تاکہ ساری چیزیں جو ہم نے بنا کے رکھی تھی ان کو فریش رائے کرلیں بریڈ کرمز یہاں پہ میرے پاس تھوڑے سے پڑے ہوئے تھے ایک انڈا میں اچھے سے بیٹ کرلوں گا میں ہمیشہ فوک کے ساتھ کرتی ہوں اتنے اچھے سے انڈا اس سے بیٹ ہو جاتا ہے نا یہاں پہ میں نے لے لی ہے جی اپنی پیاری سی باسکیٹ اب ہم کرنے لگے ہیں رول فلائے 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 نہیں فرائے کرنے لگے ہیں زبان توتری ہو جاتی ہے اکثر اس کو پہلے میں انڈے میں کوٹ کروں گی پھر بریڈ کرمز میں دین فرائے کرلوں گی میں تو دو سپارے پیچھے ہوگئے میرے تین کمپلیٹ ہوئے ہیں آج جیسے کہ پانچ ماہ روزہ ہے تو اس حساب سے میرا ہونا چاہیے تھا پانچ ماہ سپارہ لیکن میں تو دو پیچھے ہوگئے ابھی میں نے تین پڑے ہیں اب انشاءاللہ میں نے نا آج کا دن میرا فری ہے تو میں نے آج کوشش کرنی ہے کہ میں اس کو جو ہے بیلنس کرلوں جلدی جلدی سے پڑھ لوں دیر تو پڑھ لوں آدھا پھر اگلے دن کے لیے رکھ لوں گی یہاں پہ ہمارے ہاف رول جو ہیں وہ فرائے ہو چکے اور بہت ہی پیارا سا کلر آیا ان کے اوپر مجھے جو ہے نا وہ زیادہ جلے ہوئے رول پسند نہیں ہے وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ سارا جل گیا اور ٹیسٹ چلا گیا میں اس طرح سے جن کا کلر تھوڑا لائٹ برونسا ہوتا ہے اس طرح کا کلر رکھتی ہوں یہاں پہ جی میں فرائز بنانے لگی رول ہمارے ہو چکے تھے اور اس کو جسٹ میں نمک لگا کے فرائے کروں گی کوئی بیسن کوئی اوچیز ایڈ نہیں کروں گی یہ بہت مزے کی بنتی ہیں اس طرح پھر کے علاوہ جی مین کوس میں آج ہم لوگوں نے بنانے تھے چکن پکڑے اور اس کے ساتھ کھائیں گے چپاتی یہاں پہ جی ہماری افتاری ڈن ہو چکے بس اب ٹیبل پہ سیٹ کرنی ہے اور اس کے بعد ہم بیٹھ کے دعا کریں گے یہاں پہ ٹیبل سارا الحمدللہ سیٹ ہو چکا ہے اللہ پاک جی اللہ پاک ہر کسی کے دسترخان کو جو ہے وہ دراز کرے شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اگر بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو شاید آج کسی کے پاس بھی کچھ نہ ہوتا جو بھی مانگنا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں جیسا کہ اللہ پاک کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر آپ کی جوتی کا تسمہ ٹک ٹوٹ جائے تب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگو کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا اور آپ اسی سے مانگیں یہ تو مہینہ ہی ایسا ہے ہر پل ہر لمحے اپنے اللہ پاک سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی ہر جائز خواہش کو پورا کرے تو جی یہ تھا آج کا ولوگ اگر آپ کو پسند آئے تو قائلی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ افتاری پر نیکسٹ ولوگ میں اپنا اور اپنوں کا خیار رکھی گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ